بازارِ حسن کا آئیڈیا آپ کو کس طرح آیا؟ یہی موضوع آپ نے کیوں چنا تھا؟ وہ ایک زندگی میری مولا جٹ کے بعد جس سپر ایریا سے گزری تو اس میں ہمارے ہاں جو خواتین آتی تھی نا فلموں میں وہ اکثر وقت بازارِ حسن سے آتی اور انڈیا میں یا پاکستان میں یا پوری دنیا کی فلم انڈسٹری میں خوبصورت خاتون جو ہے اس کو فلم کی ہیروین بنایا جاتا ہے اب تک وہی ہے یہ درمیان میں تو انہوں نے آکے بڑا اپنا سٹینڈرڈ لو کر لیا نا ایسی عورتوں کو ایسی لڑکیوں کو بھی فلموں کی ہیروینز بنایا جو اس قابل ہی نہیں ہوتی تھی نہ ان کا کریکٹر نہ ان کا لیکن یہ بازارِ حسن کے لوگ جو تھے ان کے کسٹمز ان کا طریقہ ان کی روایات وہ معاشرے کی لڑکیوں سے اور عورتوں سے وہ بالکل ایک الہیدہ سسٹم ہے جو اسی معاشرے میں چلتا ہے یعنی ہمارا اسلامی جمہوری فلاحی معاشرہ ہے اور ہونا چاہیے لیکن ان پر ہمارے کوئی رولز اور ریگولیشنز معاشرے کے وہ لاغو ہی نہیں ہوتے تھے جو وہاں پہ ہو رہا تھا تو میں نے سٹڈی کیا جب تو میں پہلی بات یہ ہے کہ فلم میں وہی بناتا ہوں جس کی بات جس کہانی سے جس کرداروں سے میں خود ان کو اس قابل سمجھوں کہ یہ پریزینٹیبل میٹر ہے تو وہ بات آرہے وہ سنجیو ہے نا میرا اس ایریے میں کافی وہاں کی وہ عورتوں سے لڑکیوں سے اس سسٹم سے جب وہ جہاں گائی ہوئی پھر میں نے انڈیا میں دیکھا کہ گرو دات اور وحیدہ رحمان کی ایک کہانی ہے دھرمندر صاحب بہت اچھے انسان ہیں ان کی اور وہ جو حیمہ مالنی کی ایک وہ کہانی ہے پھر اسی طرح راج کپور اور نرگس کی ایک وہ لائکن وغیرہ ڈس لائکن چلی ادھر بھی ہمارے ہاں بھی رانی اور حسن تارک صاحب کی ایک کہانی ہے ایسے بہت سے ہیروز اور ہیروینز اور ڈریکٹرز اور ہیروینز ان کی کہانی پھر ان کی فیملی لائف جس طرح وہ شو بز کے ایرگے میں جا کے فیملی لائف پہ جو اثرات ہوتے ہیں وہ میں نے دیکھے اب جیسے اس میں سائمہ اور سید نور بھی کہ وہ رائٹر اور ڈریکٹر ہے اور وہ ہیروین ہے لیکن وہ بہت اچھی لڑکی ہے جو سائمہ ہے یہ سب سے پہلے میرے پاس ہی آئی تھی اور میں نے اسے لائک کیا تھا اور اسی طرح ریمہ بھی میرے پاس آئی پھر شان کی والدہ نیلو نے شان کے بارے میں مجھے کہا یہ بازار حسن لگنے کے بعد کی باتیں ہیں کچھ بازار حسن سے پہلے کی باتیں ہیں کیونکہ میری پکچریں مولا جٹ کے بعد میری جب چانور عام بھی بگ گٹ ہوئی تو اس میں انجمن کو میں نے انٹروڈیوز کروایا پھر مولا جٹ میں چکوری بیغم جو ہے وہ نئی نیا سٹار تھا پھر اسی طرح شاہدہ منی کو میں نے مرزا جٹ اپنی تیسری فلم میں انٹروڈیوز کروایا اور خانم کو میں نے اس میں ہیروین بنایا سائبہ بنایا تو یہ میرا جو کیریئر ہے نا اس میں بہت سے سٹارز میں نے جو پہلے زیرو ہو چکے تھے فلموں میں آکے فلاپ ہو چکے تھے ان کو میں نے پکڑا تو وہ ہٹ ہو گئے کوئی نئے سٹار کو لیا تو وہ پاکستان فلم انڈسٹی کا اہم حصہ بن گیا جو پہلے کوئی سٹارز تھے وہ میرے ساتھ کام کیا تو وہ سپر سٹارز بن گئے اس فلم کے بازار حسن کے حوالے سے ایک کہا یہ جاتا ہے کہ جی فلم جب کپلیٹ ہونے والی تھی یا تقریبا ہو گئی تھی تو بحمد جعوید فادل صاحب سے آپ کا کوئی تنازہ ہو گیا تھا تو پھر وہ فلم آپ نے اس کو مکمل کیا تھا جی وہ اس سے پہلے اقبال کشمیری کو بھی میں نے فلم سے ڈیریکٹر کے طور پر آف کر دیا تھا انہوں نے کہا یہ سبجیکٹ مجھے پسند نہیں ہے یہ فلم پہلے اقبال کشمیری سے پناہ رہے تھے پہلے اقبال کشمیری تھے اس کے ڈیریکٹر اور وہ ہم تین چار ملکوں میں پھر کے بھی آئے سٹڈی کے لیے تو ہم نیپال بھی گئے بنگلہ دیش بھی گئے تھائی لینڈ بھی گئے اور وہ کہنے لگے کہ ذرا اس دوران سفر میں نہ ہم ڈسکس کریں گے اور یہ ذرا تھوڑا ادھر بھی بازار حسن اور یہ سبجیکٹ جو ہے وہ کیسے انٹرنیشنل اس کی ورث ہے وہ کریں گے تو لیکن وہ جب میں نے سبجیکٹ انہیں سنایا بتایا کہنے لگے بھٹی ساتھ اسی کمال فلم بنا رہے ہو ادھر جتے ایک مکہ نہیں کسی نے دوسرے نماریا اور آپ مولا جٹ بنانے والے آدمی اور یہ سکرپٹ کیا آپ نے پسند کیا تو میں نے کہا اقبال بھائی یہی تو اس سکرپٹ میں اور فلم میں خوبی ہے کہ مولا جٹ بنانے والا بندہ جو ہے وہ اردو فلم بنانے آیا تو اس کو کوئی فائٹوں وائٹوں کی ضرورت نہیں ہے تو خیر وہ اختلاف ہوا تو میں نے کہا میں یہی بناؤں گا تو بعد میں میں نے اسلام لار صاحب نے میرے سے رابطہ کیا کہ آپ نے کیا ہوا میں نے کہا یار وہ میرا اور اس کا مزاج نہیں ملا تو میں نے یہی فلم میں بناؤں گا لار صاحب کہنے لگے آپ مجھے ذرا موقع دیں گے کہ میں آپ کا سنو کیا آپ نے بنایا ہوا میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے پرویز کلیم کو بلا لیا آپ نے خود بیٹھ گیا میوزک ڈیریکٹر آشرف صاحب کو بلا لیا اور ڈار صاحب کو سکرپٹ سنایا تو کہنے لگے یہ بہت اچھا ہے لیکن انہوں نے بعد میں کاسٹنگ پہ انہوں نے کہا جی وہ فلان سٹار جو ہے وہ اس کو ندیم کی وائف کا رول دے دیں اب میں اس سٹار کا نام نہیں لیتا تو میں نے کہا کہ جی وہ ڈار صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جو سٹار آپ نام لے رہے ہیں وہ پشتوں فلموں میں اسٹیبلش نہیں ہو سکی پنجابی میں اسٹیبلش نہیں ہو سکی تو میں اس کو اتنی انچاس لاکھ کی فلم پلان کی ہوئی ہے میں نے اور یہ پاکستان کی مہنگی ترین فلم میں نے پڑیوز کرنی ہے اردو کہ اس وقت اردو فلم کا بجٹ بائیس پچیس لاکھ ہوتا تھا تو میں نے کہا میں تو ڈبل بجٹ لگا رہا ہوں تاکہ انڈیا کے لوگ جو ہے وہ بگ پڑکشنز کی وجہ سے ان کی فلم چلتی ہے تو میں نے تو ان کو بھی مد نظر رکھا ہے کہ میری فلم جو ہے وہ انڈینز بھی دیکھیں تو وہ کہیں کہ یار یہ کمال پڑکشن ہوئی ہے تو ایسی پھر میں نے کیا تو کہنے لگے کہ وہ دیکھیں جی آپ سپر پوڈیوسر ہیں میں سپر ڈیریکٹر ہوں ندیم صاحب سپر سٹار ہیں سلمہ آگا ہے ساتھ تو لکڑی کے ساتھ وہ کہتے ہیں لکڑی کے ساتھ لوہہ بھی تر جائے گا یہ ان کا جملہ تھی تو خیر ان کو بھی اٹانا پڑا بعد میں جعوید فاظل صاحب خود آئے انہوں نے کئی چیزیں نکال دیں کئی چیزیں وہ نہ کی شوٹ ہی نہ کی ڈال دیں تو جب ایڈیٹنگ میں ہم بیٹھے ابھی شوٹ کئی باقی تھا لیکن جب ایڈیٹنگ میں بیٹھے تو میں نے کہا وہ فلاں چیز کدھر ہے جی وہ تو میں نے کی نہیں تھی میں نے کہا کیوں کہ جی وہ یہ وجہ ہو گئی تھی فلاں چیز میں کہ کدھر ہے جی وہ میں نے اس وجہ سے نہیں کی تھی فلاں چیز میں نے کہا آپ سے میری کمیٹمنٹ کیا ہوئی تھی کوئی نکال نہیں ہے چیز یا ڈال نہیں ہے وہ میری مرضی سے ہو گئی میری اپروول سے ہوتے تو آپ نے ایسا کیوں کیا اب میں نے کہا وہ شوٹ دوبارہ آپ خود رینج کریں اداکاروں کو بلائیں وہ سیٹ لگائیں وہ سارا کچھ کریں اور مجھے وہ دیں کیونکہ آپ کوئی ایسا نہیں کرنا چاہیے تو وہ کہنے لگے جی وہ فلان آپ کو خراب کرتا ہے فلان آپ کو غلط فیڈ کرتا ہے اور آپ اس کے اثر میں آگے میں نے کہا جی مجھے کسی کا اثر لینے کی کیا ضرورت ہے آپ میری ٹیم کے کیپٹن ہو اور کیپٹن آپ کو میں نے لگایا ہے میں نے بنایا ہے تو میں نے کہا جویس صاحب ایسی باتیں نہ کریں میرا کنٹرول کمانڈ کرنا میرا رائٹ ہے آپ فلم میرے لیے بنا رہے ہیں پبلک کے پاس بات میں جائے گی میں پاس کروں گا فلم کو تو وہ پبلک کے پاس جائے گی اور لاؤس ہونا ہے تو صرف میرا ہونا ہے آپ لوگوں کا کچھ لاؤس نہیں ہونا سارے اپنی اپنی فیسیں لے کے چلے جاؤ گے تو میں نے کہا کہ میرا سیٹسفائی ہونا وہ اہم ہے تو خیر وہ بعد میں پکچر کو میں نے جو شوٹ باقی رہتا تھا وہ میں نے کیا جو بیگراؤنڈ مکسنگ فائنل ایڈیٹنگ اس کا پرنٹ نکالنا اس کے ٹائٹل بنانا اس کا یعنی انہوں نے شوٹنگ میں جو حصہ لیا تھا وہ بھی مکمل نہیں تھا تو تب میں نے اس کا لاسٹ ٹائٹل جو ہے وہ مجھے اس وجہ سے دینا پڑا کہ ابتدا بھی میری طرف سے ہوئی تھی انتہا بھی میری طرف سے ہوئی تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ پکچر کامیاب ہو گئی ورنہ انہوں نے کہنا تھا جی وہ پروڈیوسر نے یہ کیا یہ کیا وہ کیا یہاں پروڈیوسر کو کریڈٹ نہیں دیا جاتا تھا فلم انڈسٹری میں یہ اہم بات ہے میں نے آکے انڈسٹری میں یہ بات اسٹیبلش کی کہ پکچر کی اول بھی پروڈیوسر ہوتا ہے پکچر کی آخر بھی پروڈیوسر ہوتا ہے یہ جو باقی یونٹ ہوتا ہے نا ڈیریکٹر سمیت یہ پروڈیوسر کی یہ بھی کرییشن ہوتی ہے کہ وہ کس کو پلیس کرتا ہے کس کام کے لیے پروڈیوسر جو ہے وہ اصل میں کنٹرولر اور کمانڈر ہوتا ہے جیسے سیسل ویڈی مل نے جب ویلیم وائلر کو لیا بین ہور کے لیے تو ہی واز اسٹیبلش ڈیریکٹر آلسو ایڈ ہی واز پروڈیوسر لیکن اس فلم کو پروڈیوس کرنے کے لیے اس نے ویلیم وائلر کو ڈیریکٹر بنایا کہ ہی ویل بی بیسٹ دین می ایز ڈیریکٹر پکچر جب اتنی شورہ افاق ہو گئی ہٹ ہو گئی تو پریس مینز نے اس سے پوچھا بینی مل سے کہ ویلیم وائلر ہیز میڈ ویری نائس فلم فار یو اس نے کہا کہ نو 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 ہی ہیز جسٹ ڈیریکٹ دا مووی آئی ایب میڈ دا فلم تو یہ ہے پوڈیوسر جو ہے نا وہ اس کی سپیریئر اس کے مقام و مرتبہ ہوتا ہے باقی سارے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ ان باقی ساروں کی وجہ سے نہیں ہوتا موسیقی موسیقی